آج ہم آپ کو سورہ یاسین پڑھ کر سنانے والے ہیں اگر آپ سے سورہ یاسین پڑھ نہیں ملتی ہے تو آپ اس کو ایک بار اپنے گھر میں یا دکان میں یا کاروبار کی جگہ پر یا پھر کہیں بھی سفر میں ہیں تو اس کو ایک بار ضرور سن لیجئے گا ہر انسان چاہتا ہے کہ میری ہر دعا قبول ہوتی چلی جائے لیکن اس کو طریقہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم کس طریقے سے دعائیں مانگیں اور ہماری دعا قبول ہو تو آج اس ویڈیو میں سن کر ضرور جائیے گا دوستو ہر انسان کی کچھ نہ کچھ دعائیں ہوتی ہیں جو وہ اپنی دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے حاصل کرنا چاہتا ہے ایسے میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ یاسین کو اپنی ضرورتوں اور حاجتوں اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے اس کی تلابت کرے گا یعنی کہ سورہ یاسین کو پڑھے گا یا سنے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ یاسین کی برکت سے اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا تو آپ نے اس ویڈیو میں جانا کہ سورہ یاسین کی تلابت کرنے کے بعد یا پڑھنے کے بعد جو بھی ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے سورہ یاسین سنانے سے پہلے بس آپ سے ایک چھوٹی تو گجارش ہے ویڈیو بنانے میں بہت ہی محنت تک تھی تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کیجئے گا اور وضیفہ پاور چینلوں کو اسلامی چینلوں میں نمبر ون بنانے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان وليم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یاسین یاسین والقرآن الحكیم انك لمن المسلین على صفرات مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنزیل قوما ما انزیل آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على افسرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم غلالا فهی الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا يبصغون وسباؤن عليهم اانزرتهم ام لم تنزرهم لا يؤمنون انما تنزر من اطبع الذکر وخشی رحمن بالغیم فبشره بمغفرة واجر كریم انا نحن نحیی الموتى فنكتب ما قدموا وآتاغهم وكل شيء احصيناه في امام مبین بغرب لهم مثلا اصبح بلقوية اذ جاء اهل موسلون اذا رسلنا اليهم اثنین فقدبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم موسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل رحمن من شيء اراء انتم الا تكذبون قالوا وابنا یعلم انا اليكم لموسلون وما علينا الا البلاغ المبین قالوا انا تطیونا بكم لئن لم طاعته لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب اليم قالوا قائلكم معكم ایم وذكرتم بل انتم قوم مصرفون وجاء من اقس المدینه وجل يسعى قال يا قوم اتبعوا الموسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم اهتدون وما لي لا اعبد الذي فقرني فاليه توجعون اتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن بدر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا يوقذون انی اذا لفي غلال مبین انی امنت بربكم فاسمعون قیل ادخل الجنه قال يا ليت قومی يعلمون بما غفلی غبی واجعلنی من المكومین وما انزلنا على قومه من بعده مرجود من السماء وما كنا مرسلین ان كانت الا صیحة واحدة فایذا هم خامدون يا حسوطن على العباد ما يأتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون عَلَمْ يَوَّا كَمَا أَهْلِقْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُغُونِ اَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَوْجِعُونَ وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْدَوُونَ وآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيِيْنَا هَا بَأَخْرُجْنَا مِنَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابِيٍّ وَفَجَّوْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونَ لِيَأْكُلُوا مِنْ تَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُنُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقْ الْأَزْبَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِطُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلَ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَاغَ فَإِذَا هُمْ مُغْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَامُ ذَلِكَ تَقْدِيغُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمُ وَالْقَمَرَ قَدَّوْنَاهُ مَنَاسِلَ حَتَّى عَادَكَ الْعُوجُونِ الْقَدِيمِ لَالشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَى اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّهُ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَوْكَبُونَ وَإِنَّ شَأْ نُغْرِقُهُمْ فَلَا سْطَرِخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُوْقَذُونَ إِنَّا وَحْمَةً مِنَّا وَمَطَاعًا إِلَى حِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اَتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيَكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُوْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ غَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْعَا مُعْرِدِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اَوْفِقُوا مِمَّا وَسَقْتُمُ اللَّهُ وَقَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَنُقِعُمُ مَا لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَقْعَمَهُ إِنَ أَنْتُمْ إِلَّا فِي غَلَالٍ مُبِينَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْبَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ما ينغرون إلا طيحة واحدة تأخذهم وهم يخصقمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهليهم يوجعون ونفغ فصون فإذا هم من الأجداث إلى وبهم يوصلون قالوا يا بيننا من بعثنا مما قدنا هذا ما بعد الرحمن واسبدق الموسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محدون فاليوم لا تغلب نفس شيء ولا تجسون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم بأذباجهم في غلاد على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيخون إنه لكم عذب مبين ونعبدوني هذا سواق مستقيم ولقد أغل منكم جبل كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اذقلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أوجلهم بما كانوا يكفبون ولو نشاء لقمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراق فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استقاعوا مغيا ولا يوجعون ومن نعمله ننكس في الخلق أفنا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه بإلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحط القول على الكافرين أظلم يغونا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها وقوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكمون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم يصدرون لا يستقيعون نصرهم وهم لهم جوة محدغون فلا يحدنك قولهم إنا نعلم ما يصدرون وما يعلنون أبا لم يغل إنسان أنا خلقناه من نقفة وفيدا هو خصيب مبين ودغب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الإقامة وهي غميم قل يحييها الذي ينشاها أبا لموه وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناغا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السمابات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم وَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَغَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدْهِ مَلَكُوتُ قُلِّ شَيْئٍ وَإِلَيْهِ تُجَعُونَ تو آپ نے سورہ آسین شریف کو سن لیا تو سورہ آسین شریف سننے سے ہمارے گناہ ماف ہو جاتی ہیں ہم آئے دن انجانے میں ہزاروں کی تعداد میں گناہ کر بیٹھتے ہیں جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے لیکن جب تک ہمارے گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں جس کے گناہ سب سے زیادہ ہوتے ہیں اس کی کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے اور اللہ اس سے اپنی رحمتیں اور برکتیں چھین لیتا ہے اس لیے ہمیں سورہ آسین کی تلابت روز کرنی چاہیے جس سے کہ ہمارے تمام گناہ ماف ہو جائیں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے جو سورہ آسین آپ کو ویڈیو میں پڑھ کر سنائی گئی ہے تو اس سورہ آسین کو آپ روز دیلی سنا کریں اور ابھی آپ کہیں جائیے گا مت آپ کے سامنے یہ دو ویڈیو آ رہے ہیں اگر کسی بائی بین کے پشاہ میں کیلشیم پروٹین سپیت پانی دھات آتی ہو تو ان دونوں ویڈیو کو پلے کر کر آج ہی اپنی دبا وضیفہ پاور سے آرڈر ضرور کیجئے گا چلی دوستو ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ چھپ تک کے لیے اللہ حافظ